ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مسعود خالد لندن سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز آج میں ایک ایسی سٹریٹیجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو ایسے ٹریڈرز کے لیے ہیں جو کہ زیادہ محنت نہیں کرنے چاہتے ہیں جن کو زیادہ چارٹ کی سمجھ بھی نہیں آتی ٹریڈنگ کی جن کو سمجھ کوئی نہیں آتی ان کو بلکل محنت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ایک دس سال کے بچے کا ان کا ذہن ہے دوسرے لفظوں میں دس سال کا بچہ ب یہ سٹریٹیجی اوز کر کے ٹریڈنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ٹریڈنگ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن زیادہ مغزماری کرنا نہیں چاہتے یہ سٹریٹیجی میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم نے یہ سپورٹ اور ریزسٹنس کی اوپر بیسٹ سٹریٹیجی ہے بیسیکلی اور اس میں کوئی سٹاپ لاؤس انوالو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی پھر میرے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے جی ب ایک ایک ایڈ کا وان آور کا ٹائم فریم ہے وان آور کی اوپر آپ نے اس کو کرنا ہے پیچھے سے کہیں اس کو تھوڑا چلے جاتے ہیں کسی جگہ پہ اور وہاں سے میں آپ کو یعنی پری اسٹوریکل ڈیٹا کے اندر جا کے تو بیک ٹیسٹنگ کے اندر جا کے اس سٹریٹیجی کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی فور اگزامپل ہے یہ پچھلے سال کے مہینہ ہے جی سپٹیمبر کا کہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے شروع کر دیتے ہیں بلکہ دیکھتے ہیں تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں یہ کوئی پرانی چھوٹ ہیں مارکنگ ان کو ختم کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ کبھی یہ یوز کیوں گی یہاں سے میں نے تو یہ سامنے آ جاتی ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں جی چلیں پچھلے سال میں اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے جی آ گیا فسٹ آف میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اور اب یہاں پہ میں ایک اور پپ کلکولیٹر جو ہے وہ بھی کھول لیتا ہوں کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی کیمکہ کلکولیٹر ہم نے کھول لیا اور یہاں پہ جو پیر ہے وہ ہے جی بی پی کیڈ کہاں ہے جی یہ یہ آگیا جی بی پی کیڈ اور کرنسی ہم یو ایس ڈی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم چارٹ کے اوپر یہاں پہ موجود ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ چارٹ کو کھولیں گے تو آپ نے جو آپ کے سامنے کلیر سپورٹ اینڈ زیسٹنس نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے لگا لینا ہے اپنے نشانات ٹھیک ہے جی جو آپ نے کلیر آپ کو سپورٹ اینڈ زیسٹنس نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے نشانات لگا لینا ہے ایک ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں ایک ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور یہ ہمیں اس وقت تھوڑا سا جو پیچھے ہمیں ماضی قریب میں نظر آ رہا ہے یہ زونز ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھا بعد میں آگے چلتے ہوئے جب کوئی اور کہیں مارکٹ پہنچے گی تو وہاں پہ ہم کوئی زون لگا لیں گے اپنا سپورٹ اینڈ زیسٹنس کا ایریا مارک کر لیں گے اچھا جی اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی ان میں سے آنکھیں بند کر کے بلکل آپ کو کوئی ٹرینڈ کرنی پتا آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا ٹھیک ہے کہ مارکٹ کیسے چلتی ہیں کدھر موو کرتی ہیں آپ نے صرف ان جو سپورٹ اور ریزسٹنس کی آپ نے ایک آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہے تھے وہاں آپ نے وہ لگا لیے اور نشانات سپورٹ اور ریزسٹنس کے وہاں پہ جب مارکٹ پہنچنی ہے تو آپ نے اگر سپورٹ پہ پہنچی تو آپ نے بائی کی ٹرینڈ لے لینی ہے ریزسٹنس پہ پہنچی تو آپ نے بغیر کسی کنفرمیشنز کے آپ نے سیل کی ٹرینڈ لے لینی ہے ٹھیک ہے جی مارکٹ کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں یہ مارکٹ یہاں ریزسٹنس کے پاس پہنچی ہے جی یہاں سے ہم سیل کی ٹرینڈ میں انٹر ہو جائیں گے اور سٹاپ لاؤس کو چھوڑ دیں جہاں جو ٹی پی آپ نے رکھتی ہیں وہ جہاں پہ نیکسٹ آپ نے اپنا زون یعنی مارک کیا ہوا ہے اگر سیل کی ٹرینڈ لیا ہے تو جو نیکس سپورٹ آپ نے مارک کیا ہوا ہے وہاں پہ ٹی پی رکھ دینی ہے اور اگر سپورٹ سے ٹرینڈ لیتے ہیں تو جو نیکسٹ ریزسٹنس آپ نے لگایا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی ٹی پی رکھ دینی ہے ٹھیک ہے جی جتنا بھی سٹاپ لاؤس اس میں لگانے ہی نہیں ہے اچھا لیکن ایک ذہن میں رکھنا ہے میں اس وقت اس کو ذہن میں دس ہزار ڈالر اکاؤنٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے تو یہ یہاں پہ اپنے لٹ سائز وغیرہ ایک اکاؤنٹ کروں گا آپ نے اپنا اکاؤنٹ جتنا بھی ہے اس حساب سے چھوٹے سے چھوٹا لٹ سائز لگانا ہے تاکہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلو نہ ہو جائے تو میں نے دس ہزار کے حساب سے ون لٹ جو ہے وہ اچھا اس میں ایک اور بھی یہ بات ہے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ملٹیپل پیرز کے اوپر آپ کو اس سٹریٹیجی کے اوپر ٹریڈز ملیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ نے اگر ایک ہی ٹائم کے اوپر دو تین ٹریڈز کھولنی ہے تو آپ کو اپنا لٹ سائز اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے پھر اور چھوٹا کرنا پڑے گا تاکہ بہت ساری ٹریڈز مل کے تو آپ کا اکاؤنٹ وہ بلو نہ ہو جائے تو یہاں پہ میں لوٹس میں ایک ہی پیر پہ ظاہر ہے ویڈیو بنانے کے لیے ایک پیر کے اوپر میں اس سٹریٹیجی کو ایکسپلین کروں گا ایک ٹائم پہ تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ ایکچولی ٹو سٹینڈرڈ لوٹ جو ہے اس کے اوپر اس سٹریٹیجی اس ویڈیو کو بناتا ہوں ٹو سٹینڈرڈ لوٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی مارکٹ کو ہم نے آگے چلاتے ہیں یہاں سے ہم نے سیل کی ٹریڈ لے لی مارکٹ یہاں سے ڈراؤ ڈاؤن میں گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تھوڑا اس طرف جا کے پیچھے تھوڑا سا ٹائم فریم کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی یہاں سے زون پیچھے کی طرف کوئی ہمیں زون نظر آ جائے مارکٹ یہاں پہ گئی ہے آیا پہ یہاں پہ کوئی کوئی ریزسٹنس ہے کوئی لیول اس سائٹ پہ ماضی میں تھا یا نہیں یہ یہاں پہ اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ریزسٹنس لیول اس کو ہم مارک کر لیں گے فور آور کی اوپر جا کے اور واپس ہم آتے ہیں وان آور پہ اور اس وقت مارکٹ جہاں پہ آئیے میں ہٹا دیتا ہوں یہ چونکہ میں نے ویسے لگایا تھا اس وقت اچھا جی اب کرنا کیا ہے کہ جب بھی مارکٹ اگر دوسری سائٹ پہ جاتی ہے یعنی آپ نے ٹریڈ لگائی اور مارکٹ دوسری سمت میں چلی گئی لاؤز کی طرف تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی ایک جو آپ نے زونز لگایا ہوئے ہیں ان کے میڈل میں مارکٹ ایک سمت کی ٹریڈ کھول دینی ہے اپنا جو آپ ڈرار ڈاؤن ہے اس کو لاک کرنے کے لیے اس کی میں اگزامپل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آ جائے گی ابھی یہ یہاں پہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ اس اس سپورٹ اور اس ڈیسٹنس کا میڈل تقریباً یہاں پہ کہیں بنے گا تو مارکٹ ابھی وہاں تک نہیں گئی ٹھیک ہے جی اب یہ اس میں ڈرار ڈاؤنز بغیرہ ہوں گے آپ نے اکاؤنٹ سائز اپنا لوٹ سائز اتنا رکھنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اگر ڈرار ڈاؤن میں جب جائے تو وہ بلو نہ ہو جائے آگے چلتے ہیں جی اوکے جی یہ ہماری ٹی پی یہاں پہ ہو گئی ہے ہٹ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پپس کی یہ ٹریڈ تھی یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ ہماری ٹریڈ تھی تقریباً وان سکسٹی وان پپس کی اب یہ وان سکسٹی وان پپس یہاں پہ جا کے ہم کاؤنٹ کریں گے کہ اس کے کتنے ڈالرز بنیں گے جی بی پی کیٹ پہ لوٹ جو تھا وہ تھا چو کا یہ بنیں گے دو ہزار چار سو چوبیس پپس سوری ڈالرز دو ہزار چار سو یہ لوٹ سائز جو ہے وہ اس کو آپ بہرحال اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اکاؤنٹ روڑ جائے ٹھیک ہو گئے جی یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں دو ہزار چار سو چوبیس ڈالر ہم نے اس میں بنائے ہیں آگے چلتے ہیں جی جب یہ دس ہزار کنگو ہونٹ ہے جب دس ہزار ہو جائیں گے تو پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے اچھا جی اچھا ایک اور چیز دیکھ لیں کہ یہاں سے یہ ڈراڈاؤن کتنے میں گئی تھی جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ ڈراڈاؤن میں گئی تھی تقریباً ایک سو پپس کے قریب ٹھیک ہو گئے جی تو آپ نے اکاؤنٹ سائز اپنا بار بار بتا رہا ہوں چھوٹا رکھنا ہے تاکہ ڈراڈاؤن میں جب جائے تو آپ کی ٹریڈ وہ نہ ہو جائے اکاؤنٹ نہ بلو ہو جائے اچھا جی اب مارکٹ نے جو ہی یہاں سے اب ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک سیف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹریڈ جب تک اس کا ریزلٹ نہ آجائے آپ دوسری ٹریڈ میں داخل نہ آن کیونکہ بہت ساری ٹریڈ جب آپ کی اگر آپ نے اوپن کر دی تو پھر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے ایکزیکٹلی جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس طرح سے کرنا ہے اب چونکہ یہ ٹریڈ ہم نے یہاں پہ ون کر لی ہے یہاں پہ یہ ٹی پی ہٹ ہو گئی ہے تو یہ یہاں سے جو ہی سپورٹ کو نیچے اور یہ نیچے سپورٹ کو بریک بھی کر چکی ہے یہاں پہ تو ابھی جو یہ ظاہر ہے میں تھوڑا تیز چلا رہا ہوں تو نارمل سیٹویشنز میں تو آپ اس کو آرام سے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جب ٹی پی بھی ہٹ ہو گئی مارکٹ نے نیچے سپورٹ کو بھی بریک کر دیا تو ہم یہاں سے آنکھیں بند کر کے سیل میں داخل ہو جائیں گے سٹاپ لاؤس کو چھوڑ دیں جتنا بھی ہے جو نیکسٹ ہمارا چاہے جتنے بھی اس میں نہ آپ نے کوئی پارشلز نکالنے ہیں نہ اس میں آپ نے کوئی یعنی ٹریڈ کے ساتھ کوئی چھڑھانی کرنی ہے جب تک کہ ٹی پی اٹ نہیں جاتی چاہے جتنے دن بھی لگ جائیں اب اس میں یہ ہے کہ زیادہ دن وان آور آوری ٹائم فروپ ایک ہی پیر کے اوپر آپ کام کریں گے تو زیادہ دن ایک ٹریڈ کے اندر لگ جائیں گے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس میں پیسے یا تو یہ طریقہ ہے کہ اکاؤنٹ لوٹ سائز تھوڑا سا اتنا رکھیں گے جب زیادہ دن کے بعد بھی ٹی پی اٹ ہو تو اچھے پیسے بن جائیں یا پھر چھوٹے چھوٹے لوٹ سائز کے ساتھ دوسرے پیئرز کے اوپر کوئی اور ٹریڈ آپ کو اسی فارمولے پر ملتی ہے تو وہ بھی کھولنے ساتھ یہ مختلف طریقے یہ نہیں ہو سکتے ہیں اس کے اندر اب یہ رینج میں چال رہی ہے کافی دنوں سے اور یہ ہماری ٹی پی یہ والی بھی یہ ٹی پی یہاں پہ اس لائن کی اوپر ایکزیکٹلی اس زون کے اوپر آپ نے زون اگلا جو لگایا ہوئے اس کے اوپر رکھنی ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ دیکھیں جی یہ ہماری ٹی پی بھی یہاں پہ ہو گئی ہٹ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پپس کی یہ ٹریڈ تھی یہاں سے ہم نے لی تھی یہ ایک سو بیس پپ کی یہ ٹریڈ تھی جی اس کو ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کتنے اس میں ایک سو بیس پپس اٹھارہ سو چھے ڈالرز ہم نے اس میں بنائے ہیں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا یہ میرے خیال میں پہلی ٹریڈ تھی یہاں سے ہم نے لی تھی تین مئی کو اور اب ہم اس وقت موجود ہیں اٹھارہ مئی کے پاس موجود ہیں اور ہم اس وقت چوبیس سو چوبیس اور اٹھارہ سو چھے ڈالرز بنا چکے ہیں بہرحال ابھی یہ جتنے بھی بنتے ہیں ان کو بعد میں ہم کاؤنٹ کریں گے اچھا جی اب یہ ٹریڈ ہماری وین ہو چکی ہے اس وقت جو مارکٹ ہے وہ موجود ہے اس سپورٹ کے اوپر یہاں سے ہم سپورٹ کو نیچے کوئی ابھی تک بریک بھی نہیں کیا ہوا ہے کچھ ٹرائیاں کی ہیں لیکن کمیاب نہیں ہوئی تو یہاں سے سپورٹ سے ہم ایک ٹریڈ لے لیں گے بائے کی ٹھیک ہو گیا جی اس کی ہم ٹی پی یہاں جو نیکسٹ ہمارا یہ ہے اپنا ریزسٹنس وہاں پہ لے کے رکھ دیں گے ابھی تک جو ایکچول اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اگر مارکٹ بہت زیادہ درار ڈاؤن میں چلی جاتی ہے ابھی تک وہ سٹیج نہیں آئی وہ جب آئے گی تو وہ ایکچولی میں اس میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی تک تو مارکٹ ہماری ٹی پیز ہٹ ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ٹی پی بھی ہماری ہٹ ہو گئی ہے یہ کتنے کی ہے جی ٹریڈ اندازن تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری ٹریڈ سی جی 128 پیپس کی 128 کے کتنے بنیں گے 128 1927 1927 ٹھیک ہوگے جی صحیح آگے چلتے ہیں جی یہ ٹی پی یہاں پہ ہٹ ہوئی تھی مارکٹ نے ٹی پی تقریباً یہاں پہ اٹ ہوئی تھی مارکٹ یہاں سے اوپر کی طرف جب گئی تو یہ ظاہر ہے میں نے تھوڑا سا تیز مارکٹ کو چلا رہا ہوں ٹائم سیو کرنے کے لیے تو یہ تھوڑی کینڈلز اور نیچے بھی آگئی ہیں لیکن ہم جو ہی مارکٹ نے اس ریزسٹنس کے اوپر یہ کینڈل یہ والی یہ اوپر جب گئی تو ہم نے یہاں سے بائی کی ٹریڈ لے لینی ہے یہ والی جب باند ہوئی تھی کینڈل اس کا ٹی پی یہاں پہ آ جائے گا آگے چلاتے ہیں جی اچھا جی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ بہرحال یہ ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے میڈل میں یہ نہیں پہنچی تھوڑا سا اگر اور نیچے جاتی تو پھر کچھ اس کا دیکھتے ہیں ابھی یہ اچھا جی یہ ہے اب بات کو سمجھنے والی یہ پہلی ٹریڈ ہے جو اس طرح سے اب یہ یہ والا جو سپورٹ ہے اور یہ ریزسٹنس ہے یہاں سے ہم نے بائی کی ٹریڈ لی ہوئی ہے اور یہ ٹریڈ چلی گی ہے ڈراؤ ڈاؤن میں ان دونوں کے میڈل میں تقریبا یہاں پہ جا کے یہ ٹریڈ پہنچی ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹریڈ سیل کی اوپن کر لینی ہے جب اندازن یہاں پہ میڈل میں مارکٹ ظاہر ہے نارمل حالات میں تو تیز نہیں چلتی ابھی میں تیز چلا رہا ہم تھوڑا یہاں پہ آپ نے سیل کی ٹریڈ لے لینی ہے اور اس کا ٹی پی ہے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کے اوپر یہ سپورٹ ہے یہاں پہ اب یہاں پہ نقصان میں اس وقت ٹریڈ چال رہی ہے وہ یہاں پہ نیچے جاتی ہے تو وہ اتنے ہی مثال کے طور پہ اگر پانچ سو ڈراؤن میں ہیں ڈالر تو یہ جب نیچے جائے گی پھر بھی پانچ سو میں رہے گا اور مزید اگر جاتی ہے تو وہ اتنے ہی رہے گا اس کو پھر آگے ہینڈل کیسے کرنا ہے لوسنگ ٹریڈ میں سے نکل نا کیسے ہے اس سٹریٹیجی کے ذریعے وہ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر اس اگزامپل کے اندر یعنی اگر آپ غلط بھی ہو جاتے ہیں اس 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 سٹریٹیجی کے اندر اگر آپ غلط بھی ہو جاتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ ہو گئے بائی کی ٹریڈ لیے لیکن وہ نیچے چلی گئی اس کے باوجود آپ اس میں سے بھی یا اے اے ونر نکل سکتے ہیں یہ یہ ٹی پی ہیٹ ہو گئی ہماری سیل والی اس کو ہم کر لیتے ہیں کاؤنٹ یہ تھی جی سکسٹی سری پیپس سکسٹی سری پیپس کے کتنے بنیں گے سکسٹی سری پیپس نو سو تالیس پاؤنڈ ڈالرز یہ بھی ہم نے لکھ لی ہے اب ہم چلتے ہیں اور یہ ٹریڈ ہماری ون ہو گئی یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں اور یہاں سے جب یہ اس لیول پہ 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 پہنچے گی تو حالان کہ یہ ٹی پی ہٹ ہو گئی یہاں سے آپ بائی کی ٹریڈ میں داخل ہو جائیں گے اور اس کا جو ٹی پی ہو گا وہ یہاں پہ ہو گا جہاں سے یہ ٹریڈ اوپن ہوئی تھی اس کے میڈل میں تقریبا اندازے سے جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے ہم اس ٹریڈ میں داخل ہوئے تھے اور اس ٹریڈ میں ہم داخل ہوئے ہیں یہاں سے اب ان کا جو میڈل پوائنٹ بنیں گا تقریبا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یہ ان کا میڈل ہے یہاں پہ آپ نے اس کا سٹاپ لاؤس یہاں پہ لے آنا ہے اس ٹریڈ کا اور اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا جی ٹریڈ جو ہے وہ یہاں پہ اس اب ان دو زون کے بیچ میں جب میڈل میں پہنچی ہے تو یہاں سے آپ نے ایک بار دوبارہ ان دونوں کے جو لاؤٹ سائز یہ اب ٹو لاؤٹ کی یہ ٹریڈ کھلی ہوئی ہے اور ٹو کی یہ کھلی ہوئی ہے بائے کی ٹھیک ہے یہاں پہ اب چار لاؤٹ کی چار لاؤٹ کی ان دونوں کے میڈل میں آپ نے ایک سیل کی ٹریڈ کھول دینی ہے اور اس کا ٹی پی آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہوگی جی اب یہ دوبارہ سے ہم نے ایک اور اگین اس کو ہج کیا ہے اور ہم نے جو ڈراؤ ڈاؤن ہے اس کو lock کر دیا ہے اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دو ٹریڈ تھی یہ بائی کی ٹریڈ اور یہ بائی کی ٹریڈ یہ دونوں یہاں پہ میڈل میں یہاں کہیں جا کے اس جگہ پہ یہ دونوں ٹریڈ بریک ایون پہ ہو گئی بند ٹھیک ہے جی یہ بریک ایون پہ بند ہو گئی اب جو یہ سیل کی ٹریڈ ہے یہ چال رہی ہے ڈرا ڈاؤن میں لیکن ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے ہم ایک اور سیل کی ٹریڈ کھول لیں گے جب یہ یہاں پہ پہ پہنچی تھی اور اس کا جو ٹی پی ہے وہ ہم نے رکھ ہے اس حساب سے کہ جب یہ نیچے آئے تو یہ ہم ٹریڈ یہ واری یہ جو ڈرا ڈاؤن ہے اور اس کا جو پروفٹ ہے اس کو بریک ایون پہ بند کر سکیں ٹھیک ہے جی وہ آپ کو پھر لائف ٹریڈ میں اندازہ ہو جاتا ہے جب یہ پروفٹ برابر مثال کے طور پہ یہ ایک ہزار پروفٹ میں آتی ہے یہ ایک ہزار لاؤس میں آتی ہے تو یہ بریک ایون پہ دونوں ٹریڈ یہ بہت بھر بند 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 یہ جب اس لیول پہ پہنچی ہے اور یہ جو سیل کی ٹریڈ تھی یہ یہاں تک بنتے ہیں ایکزیکٹلی جو ہے وہ تقریباً ایک سو سات آٹھ پپس تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹریڈ آپ کی یہاں پہ دونوں جو کہ ڈراؤڈون میں چلی گئی تھی یہ یہاں پہ آپ نے کر دیں بریک کیون پہ بند اس جگہ پہ یہ آپ نے ٹریڈ یہاں پہ بریک کیون پہ بند کر دیں اب یہ ویڈیو تو مزید آگے چلتی جا سکتی ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ سٹریٹیجی کس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے جب آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جائیں گے مثال کے طور پہ آپ کا اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا جیسے یہ دس ہزار کا اکاؤنٹ تھا مسلن اور ابھی تک کتنے اس میں بنے ہیں جی ٹو فور ٹو فور پلس ٹھارہ سو چھے پلس ٹو سیون پلس نائن فور ایٹ یہ اس وقت سات ہزار ایک سو پانچ پہ ہے جی ٹریڈ اکاؤنٹ جب یہ دس ہزار پہ آپ کا اکاؤنٹ جتنے کبھی ہے جب آپ وہ ڈبل ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آپ نے اپنا پیسے جو جو جتنے یعنی ڈبل کیے ہیں وہ نکال لینے ہیں اور دوبارہ سے اس اکاؤنٹ کو وہاں سے شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا کبھی نہ کبھی یہ ایسا اس سٹریٹیجی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلو ہو جائے مارکٹ ایک ہی طرف جاتی جائے جاتی جائے اور آپ کا اکاؤنٹ بلو ہو جائے یہ اس میں پوسیبل ہے لیکن آپ یہ تقریباً پانچ چار ونز کے بعد ایک بار اس طرح سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ تار اس میں اکاؤنٹ کو اپنے ڈبل کرتے جائیں گے اور بیچ میں اگر ایک آدھ اکاؤنٹ بلو بھی ہو جاتا ہے تو آپ اگر پورے سال کا حساب لگائیں گے تو آپ پروفٹ میں ہوں گے تو اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو ہی آپ کا اکاؤنٹ ڈبل ہوتا ہے اس کو نکال کے دوبارہ سے آپ اتنی اماؤنٹ سے دوبارہ سے اکاؤنٹ سٹارٹ کر دیں تو اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ٹریڈز یا تو بی یا تو پروفٹ ہٹ ہوتا چلا جاتا ہے یا پھر آپ کی ٹریڈ اگر کوئی پھانس جائے تو اس سے بھی نکلنے کا طریقہ without any loss جو ہے وہ ہے اس کے اندر بی پہ نکلنے کا break even پہ یا کئی بار اس میں losing trades کو کچھ پروفٹ کے اندر بھی آپ convert کر سکتے ہیں تو امیدہ جی آپ اس strategy جو میں بنائی ہے اس کو کہیں demo وغیرہ پہ جا کے پیچھے charts کی back testing وغیرہ میں جا کے اس کو practice کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ بٹھانے کی کوشش کریں گے جب آپ اس میں اچھی طرح آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے تو پھر آپ اس strategy کو live markets کے اندر کیجئے گا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر آپ اگر غلط بھی ہو جائیں ایسے casual سے انداز میں بھی trades اگر لیں تو آپ اس میں break even پہ یا winner کے طور پہ نکل سکتے ہیں اس strategy کے ذریعے تو یعنی اس میں یہ ایک طریقہ موجود ہے کہ آپ کی اگر غلط بھی trade اگر آپ 50% ایک میں win کرتے ہیں اور 50% آپ lose بھی غلط بھی ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو وہ آپ کو پاس اس strategy کے ذریعے موقع موجود ہے break even پہ واپس یا کچھ profit پہ کئی بار واپس ان trades کو لے کے آنے کا تو یہ بہت لوگ دنیا میں کرتے ہیں جی اس strategy کے اوپر بھی کام صرف یہ ہے کہ بہرحال ہر strategy کے اوپر آپ کو practice اور تجربہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس strategy کے اوپر کی practice کرنے سے پھر آستہ آستہ آجاتا ہے بتائیے گا کمنٹس میں کیسی لگی آپ کو یہ strategy اور ویڈیو کو like ضرور کر دیے گا اگر آپ کو پسند ہے چینل کو بھی subscribe کر لیں bell icon کو press کر لیں اور میرے description میں جو telegram وغیرہ ہوتے ہیں وہ join کر لیں free ہے سب کچھ میں live monday to friday live trading بھی کرتا ہوں اپنے youtube چینل پہ جس کا result بہت زبردست ہے 80% سے اوپر win rate ہے اس میں بھی آپ join کر کے میرے ساتھ free میں trading کر سکتے ہیں traders اپنا خیال رکھئے گا